بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی یال پر ناظرین کراداد پاکستان کے والے سے جو پاکسٹریڈی پار ٹو کا بڑا اہم کوسٹین ہے کراداد پاکستان وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں کراداد پاکستان اصل میں اس کا سب سے پہلے تعرف کراداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک پاکستان لاہور کے اندر جو آج علامہ اقبال یا منارے پاکستان پارک ہے کے اندر منقضی اس کی صدارت خود قائدیعظم علیہ رحمہ نے کی تھی اور لا تدات یعنی لاکھوں کی صورت میں لوگوں نے مسلمان مسلمان آنے ہند نے یہاں شرکت کی تھی اور ایک جمع غفیر لوگوں کا نظر آیا اس دوران میڈیا نے بھی کیونکہ اس دوران ٹی وی چینلز اتنے اوپن نہیں تھے لیکن پریس میڈیا بہت زیادہ تھا پریس نے اس چیز کو پوری دنیا میں ہائلائٹ کیا کہ آج بریسگیر کے مسلمان متحد ہوئے ہیں اور یہ 23 مارچ 1940 کی بات ہے پس منظر کے اندر سب سے پہلی بات کہ پس منظر میں یہ چیز آیاں ہو چکی تھی کہ پاکستان سوری بریسگیر کے جو مسلمان ہیں سارے کے سارے متحد ہیں مسلمان یک جان ہیں مسلمان اب ڈیوائیڈ ہونے والے نہیں ہیں مسلمان اب تقسیم ہونے والے نہیں ہیں مسلمانوں کا ایک ہی جنڈہ ہے مسلمانوں کی ایک ہی سوچ ہے مسلمانوں کی ایک ہی فکر ہے اور ایک ہی سمت ہے وہ ہے سرزمین پاکستان حاصل کرنا اس کے علاوہ مسلمان زخمی تھے 1857 کی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کو بہت ٹنشن رہی اس ازادی میں مسلمان زخمی بھی تھے اس ازادی کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس ازادی کے بعد مسلمان معاشی طور پر معاشرتی طور پر سیماجی طور پر بہت بوری کنڈیشن میں آگے تھے یہ بھی اس کا ایک پس منظر تھا اہم شخصیات نے بھی پاکستان کے اس موقف کی تائد کی تھی جس میں سے ایک سید جمال الدین افغانی عبدالحلیم شرر علی برادران اور خیری برادران جیسے عظیم و شان شخصیات نے بھی پاکستان کی اس مشکل گڑی میں ان کے شانہ بشانہ تھے اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ مسلم شخصیات اس موقف میں پاکستان کے بریسگیر کے مسلمانوں کے ساتھ تھے نہیں بلکہ ہندو رہنماؤں میں سے بھی اہم لوگ تھے جن میں سی آر داس صاحب تھے لالا لاج پت جیسی شخصیات جو ہندو مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی مسلمان آنے ہند کی اس سوچ اور فکر کے حق میں تھے کہ مسلمانوں کو الگ ایک مملکت ملنا چاہیے ملنی چاہیے انگریزوں انگریزوں کی انگریزی رہنما برطانوی سامراج کے انڈر رہنے والے ہنگریز وہ بھی رہنما وہ بھی مسلمانوں کے بریسگیر کے مسلمانوں کے اس سوچ اور فکر کے حق میں تھے ان میں سے ایک تھا جان برائٹ مارشل سٹالن جیسے عظیم دانشور وہ بھی مسلمانوں کے اس موقف کی تائید کرتے تھے اس کے علاوہ مسلم قائدین میں سے علامہ اقبال نے انیس سو تیس کے اندر خطبہ علاباد کے اندر بقائدہ اس چیز کی وضاعت کی تھی کہ پاکستان اب ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ہم اس کو حاصل کریں اور پاکستان چار سوبوں پر مشتمل ایک ریاست مسلم ریاست ہوگی اس میں بلوچستان کی بات آپ نے کی تھی سندھ کی بات کی پنجاب کی بات کی تھی اور مجودہ خیبر پختونخواہ اور سابقہ جو تھا سوبہ سرحد کے نام پر جانا جاتا تھا تو ان چار سوبوں کی بات قائدیہ علامہ اقبال نے خطبہ علاباد کے اندر کٹیگوریکل فرما دی تھی اس کے علاوہ چودری رحمت علی خان نے ایک پنفلٹ لکھا تھا نو اور نیور یہ 1933 کی بات ہے 1933 کی بات ہے انہوں نے یہ پنفلٹ لکھ کر پورے بریسگیر کے اندر تقسیم کیا تھا اور مسلمانوں کو باور کروایا تھا کہ آج نہیں تو پھر کبھی پاکستان آسل نہیں ہو سکتا ہے مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے چانے والوں ہے بریسگیر کے مسلمانوں اٹھو اور اپنا ملک حاصل کرو اس کے علاوہ 1938 1938 1933 کو سندھ مسلم لیگ کے جو سالانہ اجلاس ہے ان میں بھی قرارداد پیش کی گئی تھی کہ اب ہر ممکن کوشش کرنی ہے اور بریسگیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست پاکستان حاصل کرنی ہے اور پھر اس کے بعد 1940 کو قائدی عظم نے ایک شاندار خطاب کر کے اس بات کو آیاں کر دیا تھا کہ اب مسلمان آنے بریسگیر کا مستقبل صرف اور صرف پاکستان قائم ہونے کے ساتھ ہے اگر اس بار پاکستان قائم نہ ہوا تو یاد رکھ لینا پھر صدیان گزر جائیں گی پاکستان آپ حاصل نہیں کر سکیں گے مسلمانوں کی اندر مردہ روح کو جگہ بھی دیا اور زندہ بھی کر دیا تھا قائد اعظم نے خطاب کیا اس کے چار اہم پوائنٹ ایک تو پہلا پوائنٹ تھا کہ قائد اعظم نے مسلم قوم کو ایک قوم قرار دیا کہ خبردار یہ بریسگیر کے اندر لوگ رہنے والے یہ ایک قوم ہیں مسلمان ایک درجہ قوم سے کبھی کسی صورت نیچے یا پیچھے نہیں اٹھیں گے آپ کی تقریر کا پہلا پوائنٹ تھا دوسرا پھر آپ نے ایان کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ یاد رکھ لو لوگوں کے بریسگیر کے اندر ہندو اور مسلم جو فرقہ ورانہ فساد کی طرف لے کے جا رہے ہیں یاد رکھنا ہندو اور مسلم کی آپس میں اختلافات ضرور ہیں آپس میں لڑائیاں ضرور ہیں آپس میں ذینی ہم آنگی نہیں لیکن یہ لڑائی فرقہ ورانہ نہیں خبردار یہ فرقہ ورانہ لڑائی نہیں یہ قائدی عظم کا موقف تھا خبردار کوئی شخص بھی بریسگیر کے مسلمان اور ہندو کے اختلافات کو فرقہ ورانہ لڑائی قرار نہ دے بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے دو قوموں کا مسئلہ ہے تو بین الاقوامی مسئلے کو مذہبی فرقہ واریت کا نام نہ دیا جائیں بلکہ یہ دو قوموں کے اپنے نظریات اقائد اور سمج کی حوالے سے اختلافات ہیں لہٰذا اگر اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہو اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو برے سغیر کو دو ایسوں میں تقسیم کرنا پڑے گا سرزمین ہند کی صورت میں بارت کی صورت میں دوسرا سرزمین پاک پاکستان کی صورت میں آپ نے اس کو الگ کرنا پھر آپ نے اپنے خطاب میں تیسرا اور اہم پوائنٹ جو آپ نے بتایا وہ یہ بتایا تھا کہ برے سغیر کے مسلمان ہیں ان کے حقوق محفوظ نہیں ہے حقوق سے انہوں نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ حقوق سے مراد یہاں مسلمانوں کی خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے اس اور مسلمانوں کا خدا جس کے آگے مسلمان سجدہ کرتے ہیں اس خدا کی عزت اور حرمت کی اوپر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے لہٰذا مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جارہے ہیں مسلمانوں کو نوکریاں نہیں دی جارہی مسلمانوں کی یہاں پر مسلمانوں کے سماجی سماجی معاشرتی اور معاشی حقوق نہیں دیے جارہے سلب کیے جارہے اور چوتھی اور بڑی اہم بات قائد اعظم اللہ رحمہ نے کی تھی کہ یہ ذہن میں رکھ لے پوری دنیا کو انہوں نے مخاطب کر کہ ہم جو مطالبہ برے صغیر یہ انہوں چوتھا پوائنٹ تھا مطالبہ برے صغیر جو ہم کر رہے کہ اس کو پارٹیشن کی جائے تو یہ دنیا کا کوئی واحد ایسا خطہ نہیں ہوگا جس کو دو ایسوں میں تقسیم کیا جائے گا انہوں نے مثال دی تھی کہ آئرلینڈ برطانیہ سے جدا ہوا اس کو سلواکیہ کی انہوں نے وزاد کی وہ بھی الگ ریاست کے طور پر قائم ہوگا اس کے بعد فلسطین یمن شام ٹھیک ہے ترکی کی پارٹیشن کی گئی اور اجازے مقدس الغرض بے شمار انہوں نے مثالیں دے کر لوگوں کو یہ باور کروایا بین الاقوامی میڈیا کو باور کروایا بڑے بین الاقوامی لیڈروں کی سوچ اس طرف لے کر آئے کہ جس طرح بین الاقوامی سطح پر ریاستیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اس طرح برے سگیر کی بھی ہم ڈیویجن چاہتے ہیں یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہوگا یہ کوئی نرالہ کام نہیں ہوگا تو قائدیعظم کی جو سپیچ تھی اس کے چار بیسک اور اہم پوائنٹ جس کو انہوں نے ڈسکس کیا اور پوری دنیا نے قائدیعظم کے ان چار پوائنٹ کو اچھے طریقے سے جانا بھی سمجھا بھی اور مانا بھی پھر خلیق زمان نے جو قراردات پیش کی تھی اس قراردات کو پوری امت مسلمہ نے پوری آل انڈیا مسلم لیک کے قائدین نے اس قراردات کو منظور کیا تھا وہ اس قراردات کے بھی اہم چار پوائنٹ ہیں پہلا یہ کہ حدود بندی کی جائے پوائنٹ یہ تھا کہ برے سگیر کو دو سومے ڈیوائیڈ کر کے اس کی حد بندی قائم کی جائے کیونکہ اگر بین القوامی سطح پر حد بندی قائم نہیں کی جائے گی تو مسلمانوں کو پتا تھا کہ انڈیا اپنی سرحد کو پھیلائے گا اور مسلمانوں کو امیشہ ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو سرحد کو کبھی ایک جگہ پر نہیں رہنے دے گا اس کو بڑھائے گا لہذا بین القوامی لوگوں کو شامل کر کے جو سرحد ہے اسے متین کیا جائے دوسرا پوائنٹ بڑا ہی ویلڈ تھا اور یہ کہا تھا کہ شمال مغرب اور مشرق کے اندر مسلم اکثریت کے جو صوبے ہیں ان کو ایک ملا کر ایک اسلامی ریاست ڈیکلیئر کیا جائے تیسرا اور اہم کام جو دو ٹوک انہوں نے قرارداد میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ واحد حل برے صغیر کی ٹینشن پریشانی کا واحد حل تقسیم ہند ہے اور یہ بات پوری دنیا کو مسلمانوں نے واضح کر دی تھی کہ تقسیم ہند کے نیچے تقسیم ہند کے علاوہ تقسیم ہند کے علاوہ کوئی اور بات قبول نہیں کی جائے چوتھی اور اہم بات چوتھا پوائنٹ یہ یہ تھا کہ مسلم اقلیت کو تحفظ دیا جائے نہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جب پارٹیشن ہو جائے گی وہ عصہ جو پاکستان بن جائے گا جو عصہ اندوستان بنے گا اس کے اندر مسلمان اقلیت میں ہوں گے لہٰذا مسلمانوں کی اس اقلیت برادری کو مسلم اقلیت برادری کو تحفظ دیا جائے گا ان کو علمی تحفظ دیا جائے گا معاشی تحفظ دیا جائے گا معاشرتی تحفظ دیا جائے گا سیماجی تحفظ دیا جائے گا اور ان کو ان کا مذہبی تحفظ دیا جائے گا یہ بعد یہ چار پوائنٹ پوری دنیا کے سامنے ڈیکلیر کر دیئے تھے واضح کر دیئے تھے اس کے بعد آگے آئیں یاد رکھیں کہ آج وہ جو چوتھا پوائنٹ قرارداد پاکستان کا چوتھا نکات اس کے اوپر مسلم اقلیت کا تحفظ کیا جائے کیا آج ہو رہا ہے کیا پورے پاکستان پورے پاکستان کو نہیں پتا کہ آج انڈیا انڈیا کی اوپر مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں تاکہ مسلمانوں کو گاؤ کشی یعنی گائے کو زبا کرنے کے اجازت نہیں ہے کیا مسلمان کا کوئی مسلمانوں کا کوئی حکمران بولتا ہے اس بات پر کیا کوئی لیڈر کیا وزیر خارجہ کیا صدر پاکستان کیا وزیراعظم کوئی اس بات پر آواز اٹھاتا ہے کہ ہمارے قرارداد پاکستان کا چوتھا پوائنٹ قرارداد پاکستان کا چوتھا پوائنٹ تھا کہ مسلم اقلیت کو تحفظ دینا ہے اور آج ہماری مسلم اقلیت اندوستان کے اندر مشکل میں ہے پریشانی میں ہے تنگی میں ہے اور کوئی شخص ان کی اس پریشانی اور تنگی کی طرف نظر نہیں کر رہا سوچ نہیں رہا مسلمان ادھر پاکستان میں جس حال میں بھی ہیں لیکن عزت اور عبرو کے ساتھ زندگی تو گزار رہے ہیں اندوستان کے اندر مسلمان اقلیت میں ہیں اور ان کی وہ عزت توقیر اور حرمت نہیں ہیں اور حکمرانوں کو نام نہاد حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس بارے میں بھی کچھ ہم نے جو قرارداد لہور کا جو چوتھا پوائنٹ تھا اس کے اوپر ہم نے منظور کرنے کے بعد آج ہم کیوں پیچھے آٹ گئے الغرض پھر اس کے بعد اس پر رد عمل آیا قرارداد لہور کی اوپر جب یہ قرارداد منظور ہو گئی اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں پھیل گئے سیپریٹ ہو گئے جلسہ ختم ہو گیا اگلے دن اس قرارداد کی اوپر رد عمل آیا رد عمل دو ترکات تھا ایک رد عمل تھا منفی اور ایک رد عمل تھا مصبت منفی کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں منفی رد عمل یہ تھا کہ ہندو پریس اس نے ٹوٹک اس قرارداد کو مسترد کر دیا تھا اور یہ بات تھی بھی کہ کیونکہ ان کو ہندووں کو تو یہ چیز کبھی کسی صورت پسند آئی نہیں سکتی اور جب ان کو ہماری یہ بات پسند ہی نہیں آئے گی ان کی خلاف ہے بات تو وہ کیسے تسلیم کریں گے لا محالا ہمیں یقین تھا کہ ہندو پریس اس کے خلاف لکھے گا اس کے خلاف جلسے کرے گا اس کے خلاف اخبارات میں ہیڈ لائن چلائے گا یہ ہمیں پتا تھا اس کے خلاف کولم آئیں گے فیچر آئیں گے پتا تھا آرٹیکن لائیں گے اس کے خلاف پتا تھا اور کھل کر بارتی میڈیا نے قرارداد لہور کی مخالفت کی اس کے بعد برطانوی میڈیا بھی اس میں شامل تھا برطانوی میڈیا نے نہ پاکستانی موقف کی یعنی کہ قرارداد لہور کی حمایت کی نہ ہی ہندو پریس کی وہ حمایت کرتا تھا وہ ٹوٹل نیوٹل تھا درمیانی راستے پر یعنی کہ سمن بکمن ہم ینفا ہملا یرجون گنگے بیرے اور اندوں کی صورت میں وہ درمیان میں کھڑا تھا وہ تماشا دیکھ رہا تھا یعنی کہ اس نے نہ پوزیٹیو نہ نیگٹیو کسی قسم کا کوئی رد عمل برطانوی میڈیا نے برطانوی پریس نے دیا ہی نہیں پیچھے تیسرا نیگٹیو رد عمل دیا ہندو قائدین نے ہندو قائدین میں سے وہ تین بڑے نام جو تحریک خلافت میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے گاندی جی اس کے بعد پندت لال موتی لال نیرو صاحب اور مدن لال صاحب تھے ہندو یہ بھی ہندو مدن مہن صاحب یہ بھی وہ تین ہندو قائدین میں سے تھے جو سب سے آگے تھے مسلم اس رہے کرادات کے خلاف کرادات خلاف یہ بولے بھی انہوں نے میٹنگیں بھی کی جلسے بھی کیے پریس کانفرنسیں بھی کی لیکن سوچنے کی یہ بات ہے مسلمانوں کے لیے سوچنے والی بات ہے خاص طور پر علی برادران کے لیے سوچنے والی بات یہ تھی خیری برادران کے لیے سوچنے والی بات یہ تھی کہ یہ تین وہ رہنماں ہیں یہ تین وہ رہنماں ہیں جنہوں نے تحریک خلافت تحریک خلافت جب چلی تھی تو مسلمانوں کا انہوں نے ساتھ دیا تھا اور آج جب قرارداد لہور منظور ہوئی ہے تو یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات جو بڑی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مصبت رد عمل بھی آیا مصبت رد عمل کے لیے سب سے اہم شخصیات تین مسلم شخصیات مولانا شبیر احمد عثمانی اتنی عظیم شخصیت اور ان کی ایک بات میں یہاں اپنے ناظرین کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شبیر احمد عثمانی شبیر احمد عثمانی وہ استی تھی وہ استی تھے جنہوں نے قائد عظم کا جنازہ پڑھایا تھا انہوں نے بھی اس قرارداد کے حق میں یہ پوزیٹیو مصبت یہ رد عمل تھا اور انہوں نے ہر جگہ پر ہر مدارس میں ہر مسجد میں جب بھی تقریر کی مسلمانوں کے اس محقف کی حمایت کی دوسرا بڑا نام جو مصبت رد عمل کے طور پر آیا اگرچہ وہ اس قرارداد میں شامل نہیں تھے لیکن اگلے دن انہوں نے موقف دیا اور یہ تھا وہ مولانا اشرف علی تھانوی یہ بڑا نام ہے پرانے دور کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں ان کی ایک بہت ہی بڑی کتاب مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت ہی جاندار کتاب شائع ہوئی تھی جس کو بہشتی زیور کہتے ہیں تقریبا ہر کسی شخص کے گھر میں یہ پڑی جاتی ہے سنی جاتی ہے وہ پائی جائے گی بہشتی زیور کے جو مصنف تھے مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی پاکستان کے اس محقف کی حمایت کی تھی تیسرا اور بڑا اہم نام جس نے پاکستان اقرارداد لہور کے حوالے سے اپنا محقف دیا اور یہ مصبت محقف تھا اور وہ یہ تھا زفر احمد انساری یہ بھی اپنے دور کے ماہناز علماء میں سے تھے ان کی بڑی تائد تھی دنیا ان کو سنتی تھی اور ہندو سکھ اور انگریز بھی ان کے تقریر کے ان کی سوچ کے تائد کنندہ میں سے تھے تو الغرز یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے اوپر ردی امبل دیا تو ردی امبل مصبت بھی تھا منفید بھی تھا تو ناظرین یہ تھا کراداد پاکستان اور اس طریقے سے کراداد پاکستان جب پیش ہوگی تو اس کے فوائد ملے فوائد یہ ملے فوائد میں سے آخری پوائنٹ فوائد میں سے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک سمت ملی مسلمانوں کو جد و جہد کرنے کا ایک مقصد مل گیا مسلمانوں کے تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا مسلمانوں کے اندر یہ چیز راسخ ہوگی کہ ہم جد و جہد کیوں کر رہے ہیں اور اس جد و جہد کا انہیں پتہ چل گیا کہ جد و جہد کرنے کا مقصد ہے حصول پاکستان اور چوتھا اور عام پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان اس قرارداد کے بعد مسلمان متحد ہو گئے تھے یک جان ہو گئے تھے یک زبان ہو گئے تھے پانچوہ اور آخری پوائنٹ یہ کہ قائدیعظم کے قیادت کے نیچے اور پاکستان کے جنڈے کے نیچے یہ سارے جمع ہو گئے تھے یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو کیا منظور ہی کہ یہ سارے بریسگیر کے مسلمان جب یک جا ہوئے وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہونے کے بعد جب انہوں نے نعرہ پاکستان لگایا تو ٹھیک سات سال بعد یعنی 14 اگست 1949 کو پاکستان مرض وجود میں آ گیا یہ تھا ہمارا پاکستیڈی کا پارٹ 2 پاکستیڈی کا کوسٹن قرارداد پاکستان جو بچوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی اور بچے اس کو یاد نہیں کر پا رہے ہوتے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تو میں نے چاہا کہ اس کو ذرا آسان زبان میں آسان الفاظ میں بچوں کی ہیلپ کے لیے میں یہاں پر اس کو ایک بار اس لیکچر کو دے دوں تاکہ بچے پارٹ 2 کے پاکستیڈی کے بچے آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ